اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سکوین نیوز میں ہوں بلال زمان ناظرین اکارڈا کے نواحی علاقے میں محکمہ لائف سٹاک کی گفلت برتنے پر پرسراب بیماری سے چودہ جانور حلاق ہو گئے جانوروں کی حلاقتوں کا سسلہ دس دن سے چاری ہے بار بار اطلاع دینے کے باوجود محکمہ لائف سٹاک کا عملہ نہ پہن سکا جانوروں کی حلاقت سے گاؤں میں خوف و حراس پھیل چکا ہے علاقہ مکینوں نے محکمہ لائف سٹاک کے خلاف احتجاج کیا جانوروں میں پھیلنے والی پرسراب بیماری کی روگ تھام اور علاج کا مطالبہ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے نمائے دے محمد احمد ساجد کی یہ ریپورٹ جمیریت سنگھ میں گزشتہ دس دنوں سے جانوروں میں ایک پرسراب بیماری پھیلنے سے غریب کسانوں محمد رفیق محمد مشتاق اور غلام محمد کے دس جانور جن میں بینسے اور بچھلے شامل ہیں اچانک حلاق ہو گئے ہیں روزانہ اس گاؤں میں تین سے چار جانور حلاق ہو رہے ہیں اہل علاقہ نے متعدد مرتبہ دپال پور میں قائم محکمہ لائف سٹاک سے رابطہ کیا تاکہ جانوروں میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والے وائرس کی تشکیص اور علاج ممکن ہو سکے مگر اہل علاقہ کے مطابق گزشتہ دس دنوں میں محکمہ لائف سٹاک کا کوئی ڈاکٹر اس علاقہ میں نہیں پہنچ سکا جس کے بعد جانوروں کی حلاقوں کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے پورے علاقے میں شریف خوفہ راست پھیل چکا ہے اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے فوری نوٹس لینے کا مطابق کیا ہے محمد حمد ساجر تکبیر نیوز حویلی لکھا کیا ہے